اسلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز قانون کی کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر عباس اکبر آپ کی حتم میں حاضر ہوں ویڈیوز آج کا بارہ موضوع ہے کہ بیوی کی جائدات میں شور کو کتنا حصہ ملے گا ویڈیوز ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کا بیل آئیکن کو پریس کیجئے کا ہماری چینل کو لائک کیجئے کا شیئر کیجئے کا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہماری اصلہ افضائی ہو سکے ویڈیوز بیوی کی جائدات میں شور کا حصہ ویڈیوز ہم وراست کی مختلف ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس ٹیکنیکل معاملے کو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھا سکیں اسی میں ایک ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی وراست جو ہوگی اس میں شور کو حصہ کتنا ملے گا تو بیوی کی وراست میں اگر بیوی بے اولاد ہو تو اس کی وراست جو ہوگی اس کا آدھا حصہ اس کے شور کو ملے گا اور باقی جو حصہ ہوگا آدھا وہ بیوی کے ماباکہ ہوگا اگر بیوی اولاد بے اولاد ہے تو اس کی وراست کا ایک بٹا چار یعنی چوتھا حصہ اس کے شور کو ملے گا ایک بٹا چھے حصہ چھتا حصہ اس کے والدین کو ملے گا اور باقی جتنی بھی اس کی جائداد ہوگی وہ اس کے بچوں پر منتقل ہو جائیں اب اگر بیوی کی اولاد میں لڑکیاں ہوں تو پھر کیا ہوگا اگر فرز کہا لڑکے نہیں ہوتے صرف بچیوں ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو بیوی کی جائداد میں اگر لڑکیاں ہوں تو دو بٹا تین حصہ یعنی دو تہائی حصہ بچیوں میں تقسیم ہوگا اب دو تہائی کتنا ہے دو تہائی یہ ہے کہ جو جائداد ہے اس کے تین حصے بنا دیا جائیں اور جو دو حصے ہوں گے وہ تقسیم ہو جائے گا بچیوں میں اور باقی میں سے ایک بٹا چار حصہ چوتھا حصہ جو ہوگا وہ خامت پر منتقل ہو جائے گا شہر پر منتقل ہو جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ بیوی کے والدین کی طرف چلا جائے گا اب اگر بیوی کے جائداد میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو پھر کیا ہوگا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو بیوی کے جائداد کا ایک بٹا دو حصہ یعنی آدھا حصہ اس بیٹی پر منتقل ہوگا ایک بٹا چار حصہ شہر پر منتقل ہوگا اور باقی جو حصہ ہوگا جو بچے کا یا ایک بٹا چھے ہوگا وہ اس کے والدین پر منتقل ہو جائے گا یہ وہ کنڈیشنیں ہیں کہ دو تین کہ پہلی کیا ہے اگر بیوی بے اولاد ہو تو شور کو کتنا عصہ ملے گا ایک بٹا دو آدھا عصہ ملے گا اگر بیوی اولاد والی ہو تو پھر شور کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار عصہ ملے گا اور اگر بیوی کے ہاں بچیاں ہو تو شور کو پھر بھی ایک بٹا چار ملے گا اور اگر بیوی کے ہاں ایک صرف بیٹی ہو تو پھر بھی شور کو ایک بڑا چار حیسائی ملے گا اب اس میں ایک اور پوزیشن دیکھتے ہیں اگر بیوی اپنے والدین کی وفات سے پہلے مر جائے تو کیا شور کو جو وراست بیوی کی اپنے والدین سے آنی ہوتی ہے اسے شیر ملے گا اگر بیوی اپنے والدین کی زندہ ہوتے فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بچے ہیں تو بیوی کی وراست میں شور کو ایک بڑا چار حیسائی ملے گا کیا کنڈیشن ہے اس میں کیا سیچوشن ملتی ہے کہ اگر بیوی اپنے ماں باپ یعنی کہ جو شور کے سسرال جو سسر ساس ہوتے ہیں ان کے زندہ ہوتے ہیں بیوی فوت ہو جاتی ہے تو بیوی کے بچے ہیں تو جو اس کو اپنے والدین سے شیر ملتا ہے اس میں سے ایک بڑا چار حیسائی اس کے خوابت کو ملے گا لیکن اگر بیوی کی اولاد نہیں ہیں اور وہ اپنے والدین کے زندہ ہوتے اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے وہ وفات با جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں شوہر کو اس کے والدین کی وراثت سے وہی حسانی ملے گا را پ所 victید ہے بیوی چاہ چاہ temple جویں گی کسی کھ بください آیدو